جو بیویاں اچھا برطاو کرنے کے باوجود بھی خامت سے بدزبانی کرتی ہیں ان کے بارے میں شریعت میں کیا حکم ہے کیسے سمجھائے جائے کہ کچھ رانمائی فرما دیں یہ میشہ سوال عورتوں کے اوپر کیوں آتا ہے وہ تو خود پساوہ طبقہ ہے یعنی ہمارے مسلمان معاشرے میں بھی مرد جو ہیں بہت ظالم ہیں تو یہ تو کبھی سوال نہیں آیا کہ جو مرد یہ کرتا ہے تو اس کی عورتیں کیا کریں تو عورت اگر بزبانی کرتی ہے تو قرآن میں آیا کہ عورتوں کی کئی عادتیں تمہیں بری لگیں گی لیکن تم یہ بھی دیکھو ان میں کئی ایسی اچھائی ہیں جو تم میں موجود نہیں ہوگی سورہ نساء کے اندر آتا ہے تو اس کے ساتھ گزارا ہے کہ بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ عورت یہ ٹیڑی پسلی سے پیدا ہوئی ہے اس کو سیدھا کرنے کی کوشش نہ کرو ورنہ توڑا بیٹھ ہو گئے اور اس کو توڑنا اس کو طلاق دینا ہے اس کائنات میں سب سے آئیڈیل بیوی ہیں کس کی ہو سکتی تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کے بارے میں جو کچھ قرآن میں آیا ہے مسئلہ جنید جمشید والا میرا ون و فائیو دیکھ لیں جس میں میں نے صرف قرآن کی آیات کا ترجمہ پڑھا ہے ٹھیک ہے رومٹے کھڑے ہو جاتے ہیں پارہ نمبر اکیس کا آخری صفحہ پڑھ لیں صورت العذاب کے اندر یہاں تک نوبت آئیے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمائے اے نبی اپنی بیویوں سے کہو کہ اگر تم دنیا کا مال چاہتی ہو تو تمہیں میں مال دے کے رخصت کر دیتا ہوں طلاق دے دیتا ہوں اور اگر تم اللہ اور اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو تو اسی قسم پرسی میں اسی غربت کی آلت میں میرے نبی کے ساتھ گزارہ کرو بخاری مسلم کے الفاظ ہیں آپ علیہ السلام نے یہ آیات آکھ حضرت عائشہ پہ پیش کی انہوں نے رونا شروع کر دی انہوں نے کہا میں اللہ اس کا رسول اور آخرت کا گھر چاہتی ہو حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اپنے باپ سے مشورہ کر لو دیکھ لو جس طرح بہتر سمجھتی ہو میں تمہیں چھوڑ دیتا ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دنیاوی اعتبار سے اپنی بیویوں سے تکلیف اٹھانی پڑی تو باقی تو پھر کس خاتم ہے کوئی نہیں تو یہ ازمائش ہے بیویوں اور اولاد کے اندر فتنہ کہا گیا نا قرآن میں آیا ہے پنجابی والا نہیں عربی والا فتنہ ازمائش اگر یہ نہ ہوتی نا وہ مجھے شفاق صاحب کی بات یاد آئی ہے شفاق حامل صاحب کہتے تھے کہ بچہ جو ہے نا یہ عورت کی راہ کھوٹی کر دیتا ہے اولاد کے پیچھے زلیل ہو جاتی ہے عورت میرے بچے چھوٹے میرے کے بچے نہیں بنے اور عورت جو ہے یہ مرد کی راہ کھوٹی کر دیتی ہے عورتوں کے پیچھے کیا کچھ نہیں مردوں کو کرنا پڑتا ہے حلال و آرام کے حوالے سے تو یہ ساری ازمائش ہے انہی کے ساتھ وقت گزارنا ہے اور اس کے لئے میں آپ کو ایک نسخہ بتا دیتا ہوں دور کا راستہ بھی بتا رہا ہوں تو آپ کو کراہ بھی دے دیتا ہوں جزا کر وہ یہ ہے کہ جب آپ کو بیوی سے کوئی تکلیف پہنچے تو بڑا سام سال ہے صبر کر لیں ایک چپ تے سو سک جب آپ آخرت اورینٹیڈ ہوں گے نا صبر کرنا بھی آسان ہو جائے گا یقین کریں جتنی گالیاں مجھے کھانی پڑتی ہیں علماء سے تو میں تو کب سے چھوٹ چھاٹ کے سارا بیٹھ گیا ہوتا میں نے یہ تیہ کر لیا کہ یار اگر پیغمبروں کو جادوگر کہا گیا ہے ان کو دجال کہا گیا نبیل اسلام کو جادوگر دیوانہ شاعر کہا گیا ہے تو سر ہم ہماری کیا اوقات ہے میرے خیال ہم اپنی کو اوقات سمجھ رہے ہوتے ہیں اس لئے ہم سبر نہیں کر رہے ہوتے ہیں وقت کے پیغمبر کو اگر اتنی گالیاں کھانی پڑے تو وہ تو پیغمبر کو بھی چاہیے تھا اللہ کہتا ہے یا اللہ میرے گلو کام نہیں ہوندھا نہیں کہا نا آپ کو تو وہ تکلیفیں نہیں کٹنی پڑ لیں اسی طریقے سے بیوی سے بچوں سے بھی تکلیف پہنچیں سبر کریں اور میں آپ تاہوں سبر سے کئی معاملات حال ہو جاتے ہیں وہ ایک گورے کا وہ رول بھی ہے نا کہ ایٹی ٹونٹی رول اسے کہتا ہے وہ کہتا ہے ٹونٹی پرسن تو تکلیف آتی ہیں ڈیسٹنی تقدیر کی وجہ سے لیکن اسی فیصد ہم خود اضافہ کرتے ہیں اس میں یہ بڑے پوائنٹ کی بات کی ہے اس نے قدرت صرف بیس فیصد تکلیفیں ڈالتی ہے باقی اسی فیصد ہم اس میں بگاڑ کی وجہ سے ڈالتے ہیں مثال کے طور پر میں آپ کو اوریجنل واقعہ بتاتا ہوں مارے اسلامباد میں ایک دوست ہے وہ مجھے بتانے لگے کہ ان کے اسلامباد میں آئی ٹین سیکٹر کے اندر ایک بندے نے نئی گاڑی نکلوائی تو اس کا چھوٹا بچہ تھا سات آٹھ سال کا وہ آیا تو اس کے آدمے کو پرانی چابی تھی اس نے اس کے پر یوں لکیر مار دی اب نئی گاڑی کے اوپر لکیر اگر ویسے دیکھا ہے تو کیا فرق پڑ گیا اگر اسی گاڑی میں ایکسیڈنٹ ہو اور اس کا بچہ مر جائے اور اس کے گیس آفر کی جائے کہ بچہ چاہیے ہے نئی گاڑی تو کیا کہے گا وہ بچہ اسی بچے نے زندہ حالت میں اگر اس کے اوپر یوں مار دی ایک لائن ہی پڑی ہے نا وہ ٹھیک بھی ہو جائے گی وہ پوری بھی تباہ ہو جائے بچے کا ایک ویلنٹ تو نہیں اس کو اتنا غصہ آیا اس نے اس بچے کو دکا دیا وہ بلندی سے نیچے گرا اس کا شولڈر نیچے جا کے لگا وہ اتنا ڈیمیج ہوا کہ اس میں پیپ پڑ گئی حتیٰ کہ اس کا یہ بازو کاٹنا پڑ گیا تو یہ جو تکلیف تھی اس کا ٹونٹی پرسنٹ تو اللہ کی طرف سے آیا تھا نا ایٹی پرسنٹ تو اس نے خود کیا اچھا اب وہ پوری زندگی اپنے بچے کو گاڑی یہ تو پھر بھی آ سکتی ہے تو وہ بچہ جو ہے اپنے باپ سے ابھی تک گلہ کرتا ہے کہ بابا یہ میرا بازو جو ہے وہ تو مجھے نہیں ملے گا آپ کو تو گاڑی مل جائے گی وہ پوری زندگی اپنے آپ کو معاف نہیں کر سکے گا اسی طریقے سے بعض اکات لوگ آفیس سے لیٹ ہو رہے ہوتے ہیں تو جناب اوور سپیڈنگ کرنا شروع کر دیتے ہیں بندہ نیچے آ سکتا ہے بندہ نیچے آ جائے مر جائے یا اتنا بڑا نقصان اٹھانا پڑ جائے تو بعد میں آپ کہیں گے یار اس سے تو بہتر تھا ایک دفتر سے لیٹ ہونے کی وجہ سے اتنی آپ نے تکلیف کاٹی وہ ٹونٹی پرسنٹ آپ پہ آئی تھی ایٹی پرسنٹ آپ نے خود ڈال لی اپنے اوپر آپ زندگی یہ ساری باتیں یہ میں صرف آپ کے سامنے نہیں کر رہا ہوں میں پریٹیکلی اپنے اوپر اپلائی بھی کرتا ہوں میں اپنی بیوی کو بھی بچوں کو بھی اس حوالے سے یعنی گائیڈ کرتا ہوں اور میری زندگی اس چیز کا یعنی مو بولتا ثبوت ہے کہ میرے اوپر جب بھی اس طرح کے معاملات آتے ہیں تو میں الحمدللہ صبر کی روش اختیار کرتا ہوں کہ بزید کوئی معاملات نہ بگڑیں خموشی اختیار کر لیں کوئی گالی دیتا ہے کوئی آپ کو مجھے مسجد سے پکڑ کے بھی لوگوں نے باہر نکالا ہے علماء نے میں نے کبھی شیع تک نہیں کیا کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کیا آپ صبر کی روش اختیار کریں صبر اور فیملی لائف کے لیے تو آپ کو صبر بہت ضروری ہے عورتوں کا غصہ فوراں آتا ہے تھنڈا بھی فوراں ہو جاتا ہے صحیح تو جب عورتوں کا غصہ تھنڈا ہو جائے اس ہفتے اگر کوئی بتمیزی کی ہے انہوں نے تو آپ ایک ہفتے کے لیے صبر کر لیں اگلے ہفتے اسی دن کو بتائیں جو پچھلی دفعہ آپ نے کیا تھا اگر یہ نہ ہوتا تو وہ بھی مان جائے گی میں اسے غلطی ہوئی ہے صحیح لیکن اس وقت تو وہ نہیں مانے گی اس وقت تو آپ بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں گے جی ایڈ دس بار تو کوئی بندہ اپنی غلطی ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتا سبر و شکر کے ساتھ جنگی بزار نہیں پڑا جزاکم اللہ پہ